تو ہے گئیس جیسے کی مجھے جانتیوں میں ہوں آپ کو اس فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیس ٹی وی جن دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پر انتی چوپڑا کی پسنال انفو کے بارے میں اور جانیں گے ان کے کچھ انٹرسٹنگ فائٹس تو اگر آپ کو یہ ویڈیچ لے گئی ہے یا پھر آپ ان کے فین ہیں تو اس فیڈیو کو ضرور تھم سپ کریں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کی پسنال انفو کے بارے میں تو ان کی کہانی شروع ہوتی ہے 22 اکتوبر 1998 کو جب ان کا جنم انڈیا کے شہر امبلہ میں ہوتا اگر بات کر لی جائے ان کی ایج کی تو ان کی ایج دوزار بیس میں بتیس سال ہو گئی ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کونمنٹ آف میری سکول سے حاصل کی ہے جان دوستو سکول سے فارق ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ایڈمیشن کالج میں لے لیا منچسٹر بیسنس سکول سے انہوں نے ایکنومکس کے ڈگری لینے کے بعد اپنی سٹیٹیو کو بے 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 بول دی اور اپنا قدم کیریر کی طرف بڑھایا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے جو کوئی کام سٹارٹ کیے جائے شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ان کو بھی شروعات میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کے شوک کے سامنے کوئی مشکلات ٹال نہ سکی اور یہی وجہ ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کر رہے ہیں پاپولیٹی کے ساتھ سا یہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی کمار ہیں بیڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے میں آپ کو آگے چال کے بتاؤں گا ان کی انکم کے بارے میں نیٹ فورت کے بارے میں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے انہوں نے اپنا کیریئر دوزار یارہ سے سٹارٹ کیا تھا ان کی پہلی فیلم لیڈیز ورسز ریکی بالے جن دوستو کافی ٹرنڈنگ میں رہی تھی کافی بزنس کیا تھا جن دوستو اس فیلم کے فیلمس ہونے کے بعد ان کو بیعت پسند کیا جانے لگا ان کو سانگز اور موویز کی بھی آف رہانے لگیں اس دن کے بعد ان کی قسمت چمک اٹھی تو اگر بات کر لی جائے ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نیم پاون چوپڑا ہے جو کہ بزنس مین ہے موذر کی بات کی جائے تو رینہ چوپڑا ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام شوانگ چوپڑا ہے ان کی ایک سیسر بھی ہے جس کا نام پرینٹی چوپڑا ہے جن دوستو میں آپ کو بتاتے جلوں یہ پپولیٹی کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے بھی کماری ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ان کی دوزر انیس کی نیٹ فور تقریبا پچاس کروڑ پی لگائی گئی ہے اس کے بعد اگر بات کر لی جائے ان کی پر فیلم کے بارے میں تو یہ تقریبا پر فیلم تقریبا پانچ سے چھ کروڑ پی لیتی ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ایڈز بھی کرتی ہیں اور روسٹنگ بھی کرتی ہیں ادھر سے بھی ان کو اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے ایکٹر ہو یا ایکٹریس دونوں کے لیے فیزیکل سٹیٹ کتنا معنی رکھتی ہے جن دوستو اگر بات کی جائے ان کی باڈی میئرمنٹ کے بارے میں تو چسٹ ان کا 30 اینچ ہے ویسٹ کی بات کی جائے تو ویسٹ ان کا 28 اینچ ہے بچ ان کا 30 اینچ ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے ان کی ہائٹ کی تو ہائٹ ان کی 5.3 فیٹ ہے ویٹ کی بات کی جائے تو ویٹ ان کا صرف اور صرف 65 کیجی ہے پرسنل انفو کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں فیملی زون میں ان کی کچھ پرسنل ایمیجز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلا گری ہے اس کو ضرور تھم سب کریں تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی کچھ پرسنل ایمیجز موسیقی ہم بات کر لیتے ہیں ان کے کچھ انٹرسنگ فیٹس کے بارے میں تو جین دوستو سموکنگ کرنا انہیں بلکل پسند نہیں ہے ڈرنس کرنا بھی انہیں بالکل پسند نہیں ہے جین دوستو فیوریٹ سنگس کی بات کی جائے تو فیوریٹ فوڈ ان کا بریانی ہے فیوریٹ ایکٹر کی بات کی جائے تو بولیوورڈ میں انیل کپور اکشی کمار اور شارو خان hät blood کے ان کے فیوریٹ ایکٹر ہیں جونی دیپ اور کرسٹین بیلی ہیں فیورٹ ایکٹرس کی بات کی جائے تو بولی ورڈ میں نے ویدہ رحمان، مینہ کماری اور پرنکہ چوپڑا ہیں فیورٹ فلم کی بات کی جائے تو بولی ورڈ میں مسٹر انڈیا نے بیعت پسند ہے ہولی ورڈ کی ٹیٹانیکی نے بیعت پسند ہے فیورٹ ڈریکٹر ان کے امتیاز علی اور راج کمور ہے جن دوستو اگر بات کی جائے فیورٹ میجیشن کی تو اے آر رحمان ہے فیورٹ سپورٹ ان کا بسکٹ بال اور سکاش ہے فیورٹ کلر کی بات کی جائے تو ان کی فیورٹ کلر وائٹ ہے جن دوستو فیورٹ پرفیوم ان کا ارمانی کے ہیں اب لاس میں ہم بات کر لیتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو اوٹی اور بی ایم ڈبلیو ان کی فیورٹ کارز ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈے چھلے گی ہوگی اگر یہ آپ کو ویڈے چھلے گی ہے ایسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی سیلیبیٹیز کی لائف سٹر ایبنائی جائے تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں میں فل کوشش کروں گا اس پر ریپلائی بھی کروں اور اس پر ویڈے بھی بناوں اب لاس میں ایک آپ کو کام کی بات بتاتا چلوں اپنے بڑھو کے عزت کریں اپنے چھوٹے سے پیار کریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ